ڈلی انسیار میں آج گھنہ کوہرہ چھایا ہونے کی وجہ سے لوگوں کو خاصی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زیادہ تر جگہوں پر صبح ویزیبلیٹی گھٹ کر آنچ سو میٹر تک رہ گئی جبکہ ارپورچ پر چار سو میٹر کے بعد ہی کچھ نظر نہیں آ رہا تھا گھنہ کوہرہ ہونے کی وجہ سے دلی سے روانہ ہونے والی آدھا درجن سے زیادہ اڑانے لیٹ رہی کوہرے کے چلتے دلی گھڑگام اور دلی نویڈا ایکسپریس وے پر بھی گاڑیوں کی رفتار بہردھی نہیں رہی اگر تاپمان کو لے کر ہم بات کریں گیارہ ڈگری سیل سے صبح میں تاپمان درج کیا گیا تھا اور زیادہ جانکاری دے رہے ہیں نیوز وال انڈیا سماد آتا عمر سنگھ پورے دلی کو کوہرے نے اپنے آگوش میں جکر رکھا ہے یہ یلہ کا راجپت یعنی بیجے چوک کا ہے جہاں پہ ہم سے تقریبا 30 میٹر کی دوری پر پالیامنٹ ہے وہیں 50 میٹر کی دوری پر راجپتی بھون ہے لیکن آپ کو دکھائی نہیں دے رہا ہے جو گاریاں آ رہی ہیں لائٹ جلا کر کے وہ شنکیت دے کر کے آ رہی ہے کہ وہ کروس کر دیے تاکہ لوگوں کو جو ان کے سامنے سے کروس کریں انہیں اس بات کی جانکاری ہو کہ کوئی گاری آ رہی ہے اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ آج جس طرح سے دوسرے دن بھی کوہرے نے جکر رکھا ہے کئی گاریاں لیٹ چل رہی ہے کیونکہ انہیں پاس نہیں ملتا ہے وہ سنگنل دکھائی دینے کے وجہ سے وہ لیٹ ہے ریل نے اپنے اور سے سب ہی گاریاں جو لیٹ جا رہی ہیں ان کے ایک سیڈون کو جاری کیا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھ رہے اور وقت پہ اسٹیشن پہنچے دلی سے کیمروین پربیز کے ساتھ آمار سنگھ نیوچوکل انڈیا